السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ 80% میں بالکل ٹھیک ہوں میری آواز سے نہیں لگ رہا ہوگا لیکن میرے گرے میں جو سویلنگ تھی اور کافی حد تک جو کنجسٹن ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور فیور مجھے ابھی سکن دن ہے کہ مجھے فیور نہیں آیا تو الحمدللہ میں کافی بہتر ہوں میرا بھائی میرے لیے سمزم وارر لے کر آیا تھا تو I think اس کی کامبینیشن تھی اور ایک فائر ہنی کہتے ہیں اسے منوکہ ہنی میں کھائیں پیپر حلدی جنجر پاورر بلاک پیپر اس طرح اور سینمن پاورر تو یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو گرم پانی میں یا گرین ٹیم میں ڈال کے تو وہ بھی میں نے کی تو ان دونوں کی کامبینیشن سے الحمدللہ میں بالکل بالکل تو نہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں کیونکہ بہت برے تین ویکس میرے گزرے ہیں یہ بہت ہی انٹینس کووڈ کا اپیسوڈ تھا لاسٹ یر بھی مجھے آیا تھا اور اس سے پہلے یر بھی لیکن اس طرح کا نہیں تھا تو شاید اس دفعہ میری امیون سسٹم کچھ زیادہ کامپرمائز تھی لیکن بیماری اور فیور کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے کو مٹانے مٹانے کا ذریعہ بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اور جو بھی اس میں آپ دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں تو وہ بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے تو میں نے اس ٹائم کو یوز کیا پروڈکٹیب لی میں نے اسے یوز کیا صبح کا ٹائم ہے یہ اور کلیننگ وغیرہ کر رہی تھی میں اس طرح کا کچھ خاص نہیں ہے اس بلوگ میں اینڈ میں میرے پیارے نیفیو عبداللہ کی برتے ہے وہ ایٹی رولز ہو چکا ہے عبداللہ ہیپی برتے اور عبداللہ اور موسیٰ میرے دو نیفیوز ہیں جو ہم سب کو بہت زیادہ عزیز ہیں اور ذریعہ کو تو سب سے زیادہ ہے تو ہم نے اس کی برتے کو بہت انجوئی کیا اور اس کی پرپریشن کو بھی ہم نے بہت انجوئی کیا تو اینڈ میں پھر آپ کو وہ نظر آئے گا تھوڑا سا اور اس بلوگ میں میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا انسٹیگرام پہ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اس کا رسپونس جل دوں گی جیسے ہی میری آواز ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو برا وقت ہوتا ہے جو ہماری بیڈ میموریز ہوتی ہیں اس کو یاد کرنے سے وہ ساری فیلنگز جو ہیں ان کو واپس آ جاتی ہیں تو اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں تو یہی تو نہیں کرنا برے وقت کو یاد نہیں کرنا میں مزاق میں نہیں کہہیے میں اصل میں ہی ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن یہ کرنا آسان نہیں ہے تو اس پوئنٹ تک ہم کیسے پہنچے کہ ہم اس وقت کو یاد نہ کریں یا ایسے پوئنٹ تک ہم کیسے پہنچے کہ اس وقت کو جب ہم یاد کریں تو وہ ہمیں اس سے جوڑی جو فیلنگز ہیں نا وہ نیگٹیو سے پوزیٹیو میں تبدیل ہو چکی ہوں گی تو وہ اس کے لئے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اور وہ بلکل بھی ایزی نہیں ہوتا تو جتنا ایزی لی میں نے کہہ دیا کہ اس وقت کو سوچنا نہیں چاہیے تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نہ سوچیں تو آپ کو وہ ساری فیلنگز واپس نہیں آئیں گی جو بھی ہماری میموریز ہوتی ہے نا تو اسے اسوسیئیرڈ فیلنگز ہوتی ہے کچھ بری ہوتی ہے کچھ اچھی ہوتی ہے اور انفورچنٹلی جو بری 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 میموریز ہوتی ہے نا تو وہ ہمیں مور آفٹن یاد آتی ہے زیادہ یاد آتی ہے بنسبت جو پاسٹیو میموریز ہوتی ہے یہ بس ایسا ہی ہوتا ہے جوڑی جو فیلنگز ہے اس کو ہم چینج کریں اسے ہم نگیٹیو سے پوزیٹیو لے کر آئے اور جو ویکنس ہماری بن چکی ہے نا اس کو ہم اپنا سٹریندھ بنائیں تو وہ ایک ہی حالت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی پرسپیکٹیو کو چینج کریں کہ جو ہوا تو وہ تو ہوا وہ ہمارے بس میں نہیں تھا اور جو ہونا ہے وہ بھی ہم ہمارے فیزیکل کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے ہم دعا کے ذریعے اپنے اچھی سوچ کے ذریعے اچھی گمان کے ذریعے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں حالات کو چینج کر سکتے ہیں ان کی آٹکمز کو چینج کر سکتے ہیں ایکچولی چینج جو ہے وہ اللہ تعالی لے کر آتا ہے لیکن ذریعہ ہمارا سوچ جو ہمارا پوزیٹیو گمان ہے اللہ کے لیے اور سیچویشن کے لیے تو وہ سیچویشن کو چینج کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو جو ہو چکا ہے سوچنا ایسے چاہیے کہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو گیا اور اگر یہ کوئی فانینشل لاز ہے ہیلتھ لاز ہے کسی انسان کا لاز ہے یا کسی انسان کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ لاز آپ کو ہوا ہے یا یہ ہارٹ بریک ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہوا فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوا اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ نہیں ہو سکتی اور جو اللہ ہمارے لیے سوچتا ہے اور کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے یہ تو ہم سنتے ہی آتے ہیں بچپن سے کہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے لیکن ہم اس کو اگر سچے دل سے ہم اس کو ایکسیپ کریں تو پھر ہمیں اتنی یہ نیگریف میمریز چپتی نہیں ہے کیونکہ اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہوا ہے لیکن کیونکہ ہمارا ایک کانشنس ریشنل مائنڈ ہے جس کا کنیکشن جو کانشنس مائنڈ ہے اس کا کنیکشن جو غیب کی دنیا ہے یا پردے کے پیچھے جو بھی کچھ ہو رہا ہے جو ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے اس ہماری کانشنس مائنڈ کو وہ سارا کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس وجہ سے جو ہمیں فیزیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو ہمیں فیزیکلی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنا برا فیل ہوا ہے ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے اور ہمیں پورے جو فیزیکل پین جو ہوتا ہے ایموشنل پین فیزیکل پین اس میں ہمیں پھر فرق بھی پتا نہیں چلتا کہ اتنا ایک حد تک جب چیزیں بہت زیادہ حالات جو بہت زیادہ برے ہو جاتے ہیں تو ایسی ہی فیلنگ کچھ آتی ہے یہاں پر ایلہ اس لائف سٹال ایک ولوگر ہے جو ہماری جہانے والی بھی ہے تو میں اس کا ولوگ دیکھ رہی تھی باید ہوئے اگر وہ دیکھ رہی ہے یہ ولوگ تو میں اس کا دیکھ رہی تھی اور ایک اور سسٹر ہے اور یہاں پر جو ہے جب میں امی کے گھر آئی تو میری سسٹر اللہ بہت ہی زیادہ مزے کے ڈونٹس بنا رہی تھی اور بلکل جیسے کرسپی کریم کے اندر آپ جاتے ہیں اور جو سمیل آتی ہے نا بلکل اسی طرح کی سمیل آ رہی تھی لیکن میں نے یہ جو چھوٹا والا ہے میں نے اس سے تھوڑا سے لے لیا تھا اچھا تو میں بات کرے ہی تھی نگٹیف میموریز کی تو پرسپیکٹیف کو اگر ہم چینج کریں اور اس کو ہم سوچیں کہ کبھی کبھر ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے اپنے آپ کے اوپر کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اسے ان چارج ٹھیک ہے نا جس پرسن نے آپ کو رولایا ہے یا دکھ دیا ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ ان کی صرف بد نیت تھی اور بد قسمت تھی ہے ان کی کہ وہ اس میں استعمال ہوئے کیونکہ انہوں نے جے کیا وہ ان کو اس کا صلاح ملے گا اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا تو ان کی تو آپ کچھ سوچیں بھی نہ ان کی don't worry about them لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی اور یہ سب کچھ آپ کی بینیفٹ کے لیے ہو رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہ سب کچھ پتا ہے تو پھر ہمیں کیوں ہمارے دل کو سکون کیوں نہیں ملتا کیونکہ اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنے ہوتے ہیں آپ نے ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ نے توقل کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے یہ توقل جو ہے نا یہ مسل کی طرح ہوتا ہے اور اسے ہمیں پریکٹس کرنا ہوتا ہے ان ساری چیز اس طرح کی سوچ رکھنے کے لیے جو چیزیں ہماری مدد کرتی ہیں وہ ہے نماز پڑھنا نماز آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ نماز سے کیسے آپ کی جو ہے سٹریس وہ دور ہو سکتی ہے لیکن trust me آپ نماز کی پابندی کریں تو آپ کو خود فرق محسوس ہوگا وہ subconscious لیول پہ کام کرتا ہے تو rationally وہ sense نہیں کرے گا لیکن وہ ضرور آپ کو فائدہ دے گا اور دوسری ٹپ میرے یہ ہے کہ سوچنے کے مجھائے پریشان ہونے کے مجھائے آپ کوکلی اپنی مائن کو ڈائیویٹ کریں اور استغفار کریں استغفار تو ایک miracle ہے ہمارے لیے اور یہ ایک اور کلچر میں بھی ہے یقین رکھیں کہ آپ کی جو بھی anxiety آپ پہ گزری ہے جو depression آپ کا گزرا ہے اگر آپ نے صبر کیا ہے تو آپ کو اس کا صلح ضرور ملے گا اور یہ عبداللہ یہاں پر drawing کر رہا تھا باہدوئے تو اس نے کہا کہ مجھے ضرور اپنے vlog میں لے کر آ رہا ہے تو اس کو میں نے اس لیے include کیا ہے اور تھوڑی سی باتیں بھی رہتی ہیں تو صلح کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ صلح جب ہم سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو آخرت میں اس کا صلح ہمیں ملے گا لیکن نہیں صلح کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس دنیا میں آپ کو کس شکل میں وہ صلح ملے گا شاید آپ کی طرف کوئی مسئیبت آ رہی ہو تو وہ آپ سے اللہ تعالیٰ دور کرے یا کوئی دعا آپ کی اٹھکی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ فلفل کرے یا فائنینشل مدد آپ کو ملے یا کوئی خدا نہ کرے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو کوئی بچہ بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صلح دے گا تو صلح کی بہت ساری شکل ہوتی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے صبر کی ہے یہ جو ہماری اوپر ڈپرشن تو دور کی بات ہے صرف انگزائیٹی جو ہماری اوپر گزرتی ہے کسی کی وجہ سے یا کسی سیچویشن کی وجہ سے تو صبر کی ہے اور آپ جو ہے پھر وہ نہ سوچیں کہ اچھا میں ابھی اس انسان سے یا اس سیچویشن کا میں بدلہ کیسے لوں اور آپ پلاننگ کرتے ہوئے آپ پلاننگ نہ کریں کہ میں ابھی اس کو کیسے نقصان پہنچا ہوں جس شخص نے مجھے نقصان پہنچا ہے اس طرح کا سوچ آپ نہ رکھیں اور سب کو چلات اللہ کے ہاتھ میں چھوڑے اپنی پروٹیکشن کریں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اپنے آپ کو دور رکھیں اس طرح کی اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی سیچویشن سے لیکن اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ آپ جو صبر کر رہی ہیں اس وقت صبر سے جو آپ کام لے رہی ہیں تو اس کا صلاح اور صلاح کی دیفنیشن جو ہے آپ بار بار لکھیں اپنی نوٹ بک میں اور اپنے آپ کو ریمائن کریں تو یقین کریں آپ کے جو برا وقت آپ پہ گزرا ہے اور گزرے گا جب تک موت نہیں آتی تو برا وقت آتا رہے گا اور یہ ہمارے لئے ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ہماری پرسنالٹی اور یہ ہماری سول کی گرومنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لئے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ کو آپ شکر کریں گے کہ آپ کے اوپر جو گزری ہے یا جن لوگوں نے یا جو حالات آپ کے اوپر آئے ہیں آپ شکر کریں گے کہ آپ نے وہ سب کچھ سہا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا کہ وہ اسی چیز کے بدلے میں وہ ضرور آپ کو اللہ دکھائے گا اور وہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے کہ وہ کیسے آپ کو دکھائے گا ہر انڈویجل الگ ہوتا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیسے دکھانا ہے یا محسوس کیسے کروانا ہے جو بھی کچھ ہے تو وہ اس کے بدلے میں ہے لیکن آپ کو یقین رکھنا ہے اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک زندگی ہے تو مشکل وقت سے بھاگنے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ایکوپ کریں ایسی چیزوں سے ایسی کوالٹی سے ایسی ٹولز آپ رکھیں اپنی ٹول باکس میں کہ آپ اس مشکل وقت کے ساتھ سبر اور تحمل کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں اور بس بلوک ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ فامال